ایسی طریقہ کوئی وہاں کے تین سردار تھے بڑے اور یہ تائف اصل میں قریشی کا سمجھئے کہ یہ ان کا گھرمیوں کا یہ صحت افضا مقام تھا یہ تمام جو سردار تھے مکہ کیونکہ جائدادیں وہاں کی باغات تھے اور وہاں کے بھی تین سردار تھے تو شاید ان میں سے کسی کو اللہ تعفیم دے دے وہاں گئے ہیں اور صرف ایک ساتھ ہیں حضرت عزید ابن حرصہ حضرت ابو بکر بھی ساتھ دیں گے سائے کی طرح ساتھ مینے والا ابھی ساتھ نہیں تھا وہاں جا کر جو آپ نے تینوں سے بات کی ہے تینوں میں وہ باتیں کہیں ہیں جو کلیجے کو چیر جائیں تمہارے سوا کوئی اللہ کو نہیں ملا تھا رسول بننا نہیں جاؤ چلے جاؤ ایک کہتا ہے فوراں چلے جاؤ یہاں سے اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ تم سچے ہو تو کہیں میں تمہاری توہین نہ کر دوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو مبونی لگا رہا چاہتا ہے تین دن کی یہ سختی ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے سٹریٹ اڑچنز جو کہلاتے ہیں ہمارے ہاں چھوکرے گلیوں کے انہیں اشارہ کر دیا ان کی خبر لو اب وہ پتراؤ کر رہا ہے جیسے ہمارے ہاں کوئی کوئی آ جاتا ہے کوئی نیم پاگل یا کوئی اور کسی طرح کا مست قسم کا آدمی اور اس کے اوپر چھوکرے چاروں طرف ہو اور ستا رہے ہوں یہ نقشہ تھا اور قائف کی گریہ تھی اور محبوب رب العالمین تھے ادھر سے پتر آ رہے ہیں تو ریدیب نے ہر سا رکاوٹ بڑھ گئے ہیں لیکن پیچھے سے آ رہے ہیں وہ کیسے روکے لئے ہیں پیچھے جاتے ہیں تو ادھر سے آ رہے ہیں جسم لہو لہان ہے خون رس رس کر زخموں سے جوتیوں میں آکے جم گیا ہے پھر وہاں سے آپ نکل کر گئے ہیں ایک باغ میں تھوڑی سی جار پڑھا کلی ہے تھوڑی دیر کے لیے جوتے بڑی مشکل سے اترے ہیں خون جمع ہوا اور وہ جو پھر دعا نکلی ہے آپ کے وہ کلیجے کو چیر جانے ماری ہے اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور لوگوں میں جو نسوائی ہو رہی ہے الہ منتقل ہو نہیں الہ بعیدی اتجام ہو نہیں اوہ الہ عدو ملکتا عمری مجھے کس کے حوالہ کر دیا ہے مجھے دشمن کے حوالے کر دیا ہے جو چاہے میرے ساتھ کر دیا ہے فریاد ہے کہ نہیں بڑی زوردار فریاد ہے بڑی زوردار لیکن پھر مقام عبدیت کا ظہور ہوتا ہے اِن لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكْ فَلَا عُبَالِكْ اے اللہ اگر تُو ناراض نہیں ہے مجھے اندیشہ یہ ہو گیا کہ کہیں تُو ناراض تو نہیں ہو گیا کہیں تُو نے میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا ہے اگر تُو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پروا نہیں ہے جو حسو صلی اللہ تسلیم خواب ہے جو مجھا جی آدمے آئے واپس آئے ہیں تو بکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے وہ تو قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا باہر ہی آپ نے دینا لگایا زید بن حرسہ کو بھیجا فرانشت کے پاس جواؤ کہ تم اگر امان ملے لو محمد کو تو محمد آجائے میری یہ پوزیشن نہیں ہے میں قریش کے مقابلے میں امان نہیں دے سکتا دوسرے کے پاس بھیجا اس نے بھی کوئی ایسے جواب نہیں دیا تیسرے کے پاس جب گئے حضرت زید نطعب بن عدی ان نے کہا ٹھیک ہے میں امان دیتا ہوں محمد کو وہ آجائے ہیں مکہ میں وہ دوسر سے آگے کہا اوز نے فرمو نہیں جا کر کہو آ کر لے کر جا کیوں کیا پتہ اچانک جو ہے میرے داخل ہوتے ہی کوئی مجھ پر حملہ کرے حطل کرو وہ تو یہ کہہ سکے کہا ہمیں کیا پتہ مطعم نے جو ہے امان دی ہے ای نیور ڈیو ایٹ اب یہ قمیلے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ایک نے امان دے گی سب تھی طرح سے امان لہذا حضور نے فرما آ کر لے کر جاؤ وہ اپنے چھ میٹروں کو ہتگار سے جا کر لے کر آیا ہے اور پھر لے کر گیا حضور کو کہتا ہوا گزر رہا ہے راستے میں لوگوں سن لو محمد میری امان میں صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے آپ کو بکیہ کے اندر پھر دو سنہائی سال مزید رہنے کا موقع بنا ہے اور اتنا بڑا احسان آپ نے مانا پھر مطعم بن عدی کا کہ غزوہ بدر میں جب ستر اسیر تھے قریش کے حضور کے پاس تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور وہ سفارس کرتا تو وہ ان سب کچھ چھوڑ دیتا بغیر کسی فردیہ کی